اس معنی کہا جاتا ہے حضرت عبو برکتیس کے زمانے میں کیا قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا حضرت فاروق کے زمانے میں کیا قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا تو جس طریقے سے اس زمانے میں صحابہ قرآف جیہاد کی مجبولیات بھی اسلام کو چار طرف سے حملے ہو رہے تھے ایک طرف بسرل میں قضاب ایک طرف یہودی استادی سے ایک طرف عیسائیوں کی کوششیں ایک طرف عابطی کے ساتھ منافقی تو یہ اس زمانے کے اندر اسلام کے سلے کو مضبوظ کرنے کے لیے اپنی زیادہ در طاقت اور غوت انہوں نے جہاد کے اندر جھومتی تھی حدیث زندہ تھی بکری ہوئی تھی قرآن زندہ تھا بکرا ہوا تھا اب مطلب یہ نہیں کہ جب ہم اس کو مطلب عثمانی کہتے ہیں تو کیا مطلب عثمانی سے پہلے قرآن نہیں تھا ہم اس کو امام عاصم کوفی کی شراب کہتے ہیں تو کیا دوسری شرابیں باطل ہو گئی تو جس طریقے سے مطلب عثمانی سے پہلے قرآن تھا جناب عاظب ابو حضرت عبداللہ علیہ سے پہلے تخلیف تھی لیکن حضرت عبداللہ اتنے اخوات کی حضرت عبداللہ اتنے بسود کی حضرت زید اتنے حارشہ کی حضرت زید اتنے ثابت کی اور حضرت عبو بطر سبیت کی کہ آپ نے نہیں کہا جس طریقے سے تم میرے طریقے پر چلو گے تو تمہیں لازم ہے کہ میرے صحابہ اور میرے غلطہ کے طریقے کو بھی تم لازم پکڑو کیا صحابہ اکرام کے طریقے کو پکڑنا اور ان کے طریقے پر چلنا کیا تخلیف نہیں ہے کیا اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا اتنے داڑوں سے ہٹی ہو جیسا پکڑتے ہو ایسا پکڑو فرمایا کہ اللہ کی مدد اللہ کی نسرت جو جماعت ہے دواتورات پر عمل کرتی ہے اس پر اس کا ہاتھ ہے اور جو اسے لکھ لے گا اللہ اسے نکال کر جہنم جندر کھان لے گا یہ قسم کی شبوب اس قسم کی شبہات ابو حضیف الرحمت اللہ علیہ سے پہلے کونسی جماعت تھی جوان سے پہلے کونسا پرکا تھا تو ہم کچھ سруз ہیں مصفی عثماری سے پہلے کونسا قرآن تھا امام آسن ک فی سے پہلے کونسی حرات تھی حدیث تھا قرآن تھا امام بخاری سے پہلے کیا حدیث نہیں تھی حدیثیں تھی لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو مرزت کیا اور منتشر تھی اس کو جماعت کیا سلام پاک کی صورتیں منتشر تھی اس کو جماعت کیا مسائل تھی تقلیقی امام اعظم ابو عنی بارحمت اللہ علیہ نے اس کو جبا کیا القیاتو مزہرن لا قصفتن قیاد استحاد کسی چیز کو بتاتا ہے اور کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا ایک پساس اپنی زمین کے اندر دور بھی لگا تھا اپنی زمین کے اندر گوہاں کھوڑتا ہے گوہاں کھوڑنے کے بعد پانی آیا تو اب یہ نہیں جم مشرک ہے اللہ کے پانی کو اس نے پیدا کر دیا نہیں اس نے پانی کو اللہ سے پیدا کی ہوئے پانی کو ظاہر کر دیا اللہ نے اس کو زمین کے لیے چھپا کر رکھا تھا ایک آدمی زمین سے خزانہ نکالتا ہے یہ فیرون ہے یہ رب کا دعویٰ کرتا ہے یعنی ربکم العالیٰ کا دعویٰ کرتا ہے اس نے اللہ کے خزانے کو پیدا کرتا نہیں اس نے ظاہر کر دیا اس نے پیٹرول کو دکھا دیا اس نے قیاس کو دکھا دیا اس نے پانی کو دکھا دیا امام عاظب ابو حدیفہ رحمت اللہ علیہ تو کیا سیدنا عباب الانبیاء شافیہ کوثر شافیہ محشر تاقیہ کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت بنانے کی جادت نہیں ہمارا ایمان ہے یا ایوہ النبی جباتو حرمو ما احل اللہ علیہ تب تب ہی فرضواتا ازواری اے باقی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چیز پر شاد حلال کیا آپ کیوں اسے حرام خراب دے رہے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اور رسول شریعت کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا انہوہ اللہ وحییوہا جو بیان کرتے ہیں وہ بری کی جاتی ہے اسی کو بیان کرتے ہیں اب دیکھو بھی ایک حدیث لائیں گے قوی حدیث اور پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک قول لائیں گے دیکھو حدیث کے اندر ہے کہ آقا کے زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں آمین اتنا زور سے کہا جاتا تھا کہ چھت اڑ جاتی تھی چیخ کی آوازیں نکلتی تھی اور دیکھو امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تکا دیکھو در مختار دیکھو شامی دیکھو اور پتاوہ دیکھو کہ کسی کی آمین آریشتہ کہنا چاہتی سامنے والا دفاع خراب حدیث نمبر ایک حدیث نمبر دو حدیث نمبر دو سوئے حدیث نمبر دو سو دو دو سو چار حدیثیں ایک طرف امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتمہ ایک طرف اور دین سو دو حدیثیں ایک طرف اور نام کے نیچے ماندنے والی بات ایک طرف حدیث کو تم نے سیادہ سمجھا حدیث کو سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سیادہ سمجھا بات اصل میں سمجھنے اور سمجھانے کی ہے کمینوں تم نے اولیاء کو جب خانجہ کے حضر ہڑڑا مانا اور تم نے اولیاء اکرام کو خانہوں کو یہ کہا یہ کلب کے اٹھے ہیں یہ قیاس کے اٹھے ہیں کہ میراج ربانی جو غیر مخلطوں کا رہ دونا ہے کیا خانجہ کا ترجمہ فجڑا کہتر خانجہ جبیرین رحمت اللہ علیہ کوئی ہڑا اس نے نہیں بتائی سوپی اور اسلام اس نے جو انوان کے اندر تصریر کی وہ قیاسد میرے پاس موجود ہے کہ اس نے کہا خانجہ کے مانے مانے ہڑے گئے اور علیہ عزم اللہ سمبر علیہ عزم اللہ اس نے بزرگوں کے شان میں جو مستاخی تھی تم نے جب بزرگوں کے شان میں مستاخی تھی تو اللہ سبارت سالہ نے تم پر عذاب و رسل کیا کہ سیم کی سوچ کو تمہارے دل و دباق سے دکھا دیا حضرت مولانا مفی محمود حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ سعالہ سکڑوڑو رحمتے آپ کی خبر مبارک پر نازل کریں اے کوئی امی کلال وہ غیر مخلص وہ ملکِ دکترونیہ کا بچہ وہ انگریز کی اولاد غیر مخلصوں میں دو قسم کے لوگ ہیں یہاں ایک سواز کسی ساہت میں بھیجا ہے غیر مخلص کے یہاں اکتا کیا جا سکتا ہے کیا نہیں کیا جا سکتا ایک غیر مخلص غیر شہوری ہے ہزاروں لاکھوں حنفی ہیں امام آمونی پا کون بتانے حنفی تو کیوں ہے بتانے نام کے نیچے ہاتھ کیوں مانتا ہے بتانے آمی بستر کیوں کہتا ہے یہ غیر شہوری حنفی ایک غیر مخلص غیر شہوری ہے اس کا باپ غیر مخلص تھا اس کا نانہ حدیث تھا یہ ہو گیا امام آزم نام کے ساتھ تابید کرتا ہے مہدسین کی تازیم کرتا ہے مزرگوں کی تازیم کرتا ہے یہ تابید احترام ہے اور ایک وہ متعاصف اور ایک وہ متشدد جو کہتا ہے کہ تم دیرٹ سے بھی کی بانو یہ خود کہا درمیان میں آگئے تو دیرٹ اللہ سے بچا لینا جو روکی کو درمیان میں لائیا دیرٹ بازل سے پانی لے لینا بور کیوں مارتا ہے دیرٹ اللہ سے اناج لے لینا کھیتی باڑی کیوں کرنا ہے دیرٹ کپڑا بنا لینا اللہ سے منا بنا بنایا یہ کیوں کارہانوں میں جا کرتا ہے دیرٹ دیرٹ یہ کیوں نے مارتا ہے تو یہ وہ طبقہ ہے جو متشدد متعاصف ان کی زندگی کا اوڑنا بھی جونا اشرف علی نے اپنا کلمہ تجھے کیا لے نہ دینا اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے میرے اللہ کی ست و جلال کی قصر اشرف علی کے قبر میں خدا عزام دے گا وہ جانے اور خدا جانے تجھے کس جوہے نے کٹا کس قدسے نے تجھے بھوک لیا تیری کتابوں کا ہم بہت ماتم کریں تو چاہتو نے منی کو پاپ نہیں کہا تو ہم اعلان لگائیں کہ ہم تجھے بھتکا لے لیں کہ ضرورت نہیں صبح میں بریڈ میں تیری منی لگا کر تکھا لیں تیرے نفعات کو تیرے حیث کو لگا کر کھا لیں ہم یہ بھتکا دیں ہمیں ضرورت نہیں اگر اس نے کہا وہ خبر کے اندر بھگت دے گا اگر خاصیم نالوکمی نے بھتک نبوت کا انکار کیا وہ اپنی خبر کے اندر بھگت دے گا نہ ہمیں بخوانت کرنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں ان کی طرف سے قربداری کرنے کی ضرورت ہے قرآن نے کہا وَلَا تَذِرُوا وَاظِرَتُوا مِسْرَا اُخْرَا کہ اللہ کہے ہاں کوئی کسی کا گوش نہیں اٹھاتا میرا گوش اشرف علی جب نہیں اٹھا سکتے تو میں اشرف علی کا گوش کیوں اٹھاؤ میں جو ہے بیشتی سیور کا جفاہ کیوں کرو مجھے اپنے خبر کی فکر ہے مجھے موت کے وقت تقراب یہ سکتی کی فکر ہے مجھے اپنے میدانِ بہتر کے اندر حساب و کتاب کی فکر ہے تو اپنی خبر کی چھٹی کی فکر کر تجھے منا کل موت منجا ماریں گے کلنے کے ساتھ موت ہوگی یہودی نصرانی کی موت کنے سے پتر موت ہوگی چلا اپنی فکر کر رہے اٹھ اشرف علی نے رسول اللہ کا اور فضاہلِ آمال میں وہ روایت نعیف ہے وہ روایت قوی ہے ساری زندگی اپنے آمال کرس کرنے کے بجائے مزرگانِ دین کی میں بچ کر راہِ پرار اختیار نہیں کر رہا ہوں مجھے آتا ہے فضاہلِ آمال کے بارے میں بات کرنا بیشتی سیور کے بارے میں بات کرنا مجھے آتا ہے عوثیم ناروزوی کے بارے فرض کر لو کہ انہوں نے کہا انہوں نے لکھا ان کی خبر کی جھٹی انہوں نے میری خبر میں ان کے تعلق سے سوال نہیں اور ان کی خبر میں میرے تعلق سے سوال نہیں تو کیوں اس وصلے کو لے کر میں اپنی آخرت تبا کروں اتنی دیر اگر میں ذکر کر لو اتنی دیر اگر میں ضرور پڑھ لو اتنی دیر میں دین کی باتیں کر لو اتنی دیر کلامِ باپ کی تلابت کر لو ساری امت کا ہم سیرے سینے میں ہے کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر رہی ایک روایت انہوں پیشا کو پاس بول لالے اور انہوں لکھ دا لے کہ اگر موتا سے جو ہے عمدیتری ہو جائے تو غصر نہیں ہے خلا ہے خلا ہے یہ ہے سکت کی ذکر تجھے تو وہ آدمی جو متشت اور متعصف ہے اور ساری امت کی فطرے لے کر کسی کو باپ نہیں کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیس رکاب کا رامیت دے عمدیتی انہوں نے حدیث کے سامنے ان خطابی مقام لکانا ماضی نبیون لکانا عمر عمر میں صلافت ایمانی اتنی چھوٹ پھٹ کر بریئی تھی کہ نموت اور رسالہ سب سے صلاح ہوتا اللہ عمر کو نبی بنا گا وہ ہمارے عمدیتی تجھے حدیث سمجھ میں آگئی چودہ سو سال بعد حضرت عمر فاروق کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی وہ حضرت عمر فاروق جن کی رائے کے مطابق اللہ نے آسنا سے کئی مرتبہ وہی کو ناظر کیا ان کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی دیکھو جی اللہ کے حبید پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللہ علیہ کی روایت ہے رات کا قیام اور ہے تحجد اور ہے ترابی اور ہے قیام اللہ علیہ کی روایت ہے تحجد کی روایت ہے لاکر ترابی پر فکر کر تین سو بیس پر تین روایتا آٹھ عقاب کے بارے میں ہیں وہ ترابی کا نہیں ہے ایک صحابی ایک صحابی کے ہاتھ آئیت ایسا ہاتھ پکڑ لے گو گئے روایت کے اندر آیا صحابی صحابی کا ہاتھ پکڑ لے گو گئے مصافحے کے باپ میں نہ کر دیکھو یہ ہاتھ پکڑ لے گو گئے یہ ہاتھ کا مصافحہ اور ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو یدین کہتے ہیں دو ہاتھوں کو مصافحے کے باپ کے اندر ید کا تذکرہ ہے یدین کا تذکرہ نہیں تو کلام اپاپ کے اندر جو یہ آیت ہے وَقَارَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ شُمَغْلُورَ کہ یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے تو انہوں نے یہ کہا یہ ہاتھ بندہ ہوا ہے ایک ہاتھ بندہ ہے انسان کے آگا میں جو عزو دو ہے آنگ دو ہے بائر دو ہے ہاتھ دو ہے کان دو ہے تو اس عزو کا جنس کا تذکرہ کر کر اللہ تبارک تعالیٰ دونوں چیزیں پراب لیتے ہیں حدیث کے اندر ان دونوں چیزوں کا جوہے دورا کیا جاتا ہے اسے اب ضرورت نہیں ہے جہاں ضرورت پڑتی ہے ماں بیان کیا جاتا دیکھو لانت آئی ہے دعوے ہاتھ سے کھانے والے پر تو ایسی لانت بتاؤ کہ سیدھا ہاتھ لگاؤ اور دعوے ہاتھ لگنے والا خلاف سنت ہے حدیث لاؤ اور سیدھے ہاتھ سے باغانہ تاب کرنا اسن جا لینا ناجائز ہے تو حدیث کے اندر اس کی وضاعت تو سیدھے ہاتھ کا استعمال جہاں پر نہیں ہونا اس کا بیان ہے جہاں میں ہاتھ کا استعمال کھانے میں پینے میں نہیں ہونا اس کا بیان ہے اب اس لفظ تجھے گو ید کا لفظ آیا ہے اور ید کے معنی ید اللہ یل جمعہ اللہ کا یہ خانہ جو ہاتھ پر ہے دوسرا ہاتھ کھانے کی کھل لکھو ہے یہ ہر کس قرآن نہیں انسان کے آزا میں جو جو لازو ہے اس سے اگر ایک لفظ بولا جاتا ہے وہ آدمی خیر سے چل کر آیا تو ایک پہر اٹھا لے کو نگڑی کھٹے کی طرح لیا اس پہر سے بڑا دونوں پہروں سے آئے اس نے آن سے مجھے پھور کر دے گا تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ کانا نٹال ہو گئے آتا ہے یہ کام کھن کر یہ کام سے اس نے لے گا تو یہ ایسی چیز علاہ کر امت کے اندر انتشار اور امت کے اندر اصراف پیدا کرنے تو جو متشکتی طبقہ ہے متعجی طبقہ ہے مزرگان عدیم کو گالی دیتا ہے اور امام ابو حریفہ کی شان میں توہین کرتا ہے آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں آقائد و عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آدہ حدیث اسی ہے من آدہ لی ولی جن فقط آزنتہو بالحرب جس نے میری ولی کی توہین کی اس کے خلاف اعلان جنگ ہے دو چیزیں ایسی ہیں جن سے خلاف اللہ نے اعلان جنگ کیا ایک سود میں ملوث ہونا ایک مزرگان عدیم اور حولیاء اکرام کی توہین کرنا غلاظ پاک کی آیت یومہ سب شمدو وجو و تصوتو وجو رئیس المفسری حضرت عبداللہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ قیامت کریم کن کے چہرے سفید ہوں کے اور کن کے چہرے سیاہ ہوں کے انہوں نے لکھا اس زمانے میں یہ تصور نہیں تھا اس زمانے کے اندر ہنفی شاقی مصلق بنا نہیں تھا اس زمانے کے اندر حضرت عبداللہ 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 رضی اللہ تعالیٰ میں یہ تصویر اٹھا کر دیں گے یومہ سب شمدو وجو و تصوتو وجو کن کے چہرے روشن ہوں گے اپنے امام کی بات ماننے والے اور کن کے چہرے سیرہ ہوں گے جو اپنے امام کی توہین اور انسل کرنے والے حضرت قولہ رحمتی محود حضرت صاحب رحمت اللہ کی علیہ نے لکھا کہ جو غیر مقلی اور جو اہل حدیث جو بزرگان نفیم کی شان سے گستافی کرتا ہے ایک غیر شعوری غیر مقلی ایک غیر شعوری آج حدیث ہم اس کی بات نہیں گالیاں دینا بخارش کو بغل پہ دبانا اپنے آپ کو مفی کہنا اپنے آپ کو مستقید کہنا نماز کے بارے میں مطلب سے پیدا کرنا مزیدوں کے اندر جھگڑے کرانا حضرت نے سیلنس کے ساتھ کہا کہ اگر کوئی ویسا متعصف اور متشتف غیر مخلص مر چکا ہو اس کی خبر کو گودا جائے اگر اس کا تینہ اور اس کا مو کھڑے سے نا پھرا ہوا ہو تو اسی خبر کے در آر کر مجھے ڈال دینا یہ اللہ کا عذاب ہے ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچانا جا ہتتا ہے یا علماء کو گالی دینے والا فرقہ ہے یا بزرگان دین کو مانتے والا فرقہ ہے یہ سمجھتے نہیں سیدر آئمان آدم ابو حلیفہ رحمت اللہ علیہ آمین کو آہستہ کہا اب روایتیں لائیں گے وہ حدیث آمی زیادہ جانتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں دیکھو حضرت عمام صلی اللہ علیہ وآلہ میں آمین ہے جا پہلے چیز جانے ہیں یہ اسکل ہے یہ لوہا ہے یہ جزت ہے یہ پیتل ہے یہ سونا ہے یہ چابی ہے تب نہ ہم زکاة کا حکم لگائیں کوئی زکاة کا حکم لگانے کے لیے یہ مال تجارت ہے یہ غیر مال تجارت ہے پہلے سے پہتا لو ہے کیا آمین امام صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہا قانا آمینا دعا انہوں نے کہا کہ آمین ایک دعا ہے ابو حضیف رحمت اللہ علیہ حدیث کو جانتے نہیں جانتے حدیث کے اندر تارس کو ختم کرتے نہیں کرتے اور حدیث کے اندر مطاوقت پیدا کرتے نہیں کرتے اور حدیث کامی سے کتنا صریف تھے اللہ رسول سے کتنا کرنے والے تھے ایسے تو ہزاروں لاکھوں مطائل ہیں ایک مسئلہ بطورِ مثال کے کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آمین آئیستہ کہنا چاہیے تو کیوں کہا اب کیا آپ کے سامنے وہ روایتیں نہیں تھی کہ جن کے اندر آمین کو بھی جہر دوسری غلطی کرتے عربی کو جانو یہ علماء اگرامیٹر جہر کس کو کہتے ہیں سعود کس کو کہتے ہیں بمپڑی مارنا کیا ہے اور بولنا کیا ہے بمپڑی مارنا چیخنا چلانا زندہ بات مردہ بات یہ چیخنا چلانا اور ایک آدمی تلاوت کرنا یہ جہر ہے جو آدمی پاس والے کو سنائے یہ جہر ہے اور جو آدمی اپنے آپ کو سنائے وہ صرح ہے جو آدمی سارے گاؤں والے کو سنائے وہ بمپڑی صوت ہے آمین بس صرح آہست آمین اپنے آپ کو سنانا حدیث میں ملتا ہے آمین بل جہر اپنی آواز بغر والے سے آمین بل جہر ہی ہے نا وہ ملتا ہے آمین بس صوت آمین بل گمڑی آمین بل شر اگر تم ایک خطفے سے پیدا ہو تو لا کر بتاؤ بتاؤ کہ آمین بس صوت کا تذکرہ کیلئے حدیث کی سب پہلے سبجھو آمین بھائی کا صرف اس کو کہتے ہیں جہل اس کو کہتے ہیں صوت اس کو کہتے ہیں